ہلو جی اسلام علیکم ویلکم تو میر یوٹیوب چینل ٹرپٹو لانگ جی تو کیا حال ہیں آپ لوگوں کی امید کرتے ہوں سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خوش ہوں گے خیدیت سے ہوں گی تو جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہیں میں آپ لوگ کے لئے نئے پروجیکس لے کر آتی ہوں نئے ٹوکن کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں جن میں آپ لوگ اپنی انویسمنٹ کر سکیں بہت اچھا پروپٹ اٹھا سکیں تو آج بھی میں پاس آپ لوگ کے لئے ایسا ایک ٹوکن ہے تو بہت جلدین لوگوں کی launching ہے تو ہم ویبسیٹ کی طرف چلتے ہیں لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پھلیز سبسکرائب کر دیں notifications ON کر دیں THANK YOU جی تو یہ ہے ہماری آج کی ویبسیٹ زیس Welcome to ZS ZS is a decentralized charity token The main idea behind ZS is to support charities and open ZS pet stores In Europe with the proceeds of which we can support charities we would like also to introduce ZS smart swap system تو ZS token کی بات کرلیں تو decentralized charity token ان لوگوں نے introduce کروایا ہے اور ZS کے پیچھے جو idea وہ charities کو support کرنے کا idea اور ان لوگوں کا یہ بھی plan ہے کہ یہ لوگ یورپ میں pet store بنائیں گے جس سے کہ وہ لوگ مزید charities دے سکیں اس کے بعد یہاں پہ اس کے علاوہ یہ لوگ اپنا ZS smart swap system بھی introduce کروانے والے ہیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھنے تو آپ لوگ پاس links ہیں جس سے کہ آپ لوگ ZS swap سے purchase کر سکیں گے Uniswap سے Pancake Swap سے لانچیں کی ہم لوگ ان کی بات کرلیں تو 15 September کو ان کی لانچیں ہو جائے گی جی تو اب اگر یہاں پہ آجا اور ہم لوگ بات کرلیں ZS کی تو ZS is a hyper deflationary token with a maximum circulation of 100 trillion on both the ethereum blockchain and binance smart chain تو ZS token جو ہے وہ 100 trillion کی ان کی جو total supply ہے اور ان کی جو blockchain ہے وہ binance پہ بھی ہے اور ethereum پہ بھی ہے the token works with an automated liquidity liquidity locking and itself staking direct distribution protocol that automatically provides secure and hassle-free transactions and yield generation to all holders تو automatic liquidity ان لوگوں کی liquidity lock اس کے بعد جو holders میں distribution وہ بھی automatic features کے ساتھ ہے اس کے بعد ZS کی اگر ہم لوگ ان کی main idea کی بات کرلیں یا پھر ان کی main aim کی بات کرلیں تو ان لوگ کا project کا mission ہے وہ ہے charities کو support کرنا اس کے علاوہ یہ لوگ اپنا pet store create کرنا چاہتے ہیں یورپ میں اور اس pet store کو بنانے کا بھی mission ہے وہ یہی ہے کہ یہ لوگ زیادہ سے زیادہ charities کو support کر سکیں اسی کے ساتھ ساتھ یہ لوگ اپنا ZS کے smart swap system بھی introduce کروانے والے ہیں اگر ہم لوگ ان کی team کی بات کرلیں تو stovakia کی ان لوگوں کی team ہے young team members ہیں اور چاہتے ہیں ورلڈ کو ایک better place بنا سکیں اگر ہم لوگ ان کی ٹکنومکس پہ آ جائیں اور ان کی transaction details دیکھ لیں تو reward system سب سے پہلے 4% of transaction fees go straight to all holders 4% کی transaction fees یہ لوگ tax ہیں وہ اپنے holders پہ reward کی طور پہ دے دیتے ہیں اس کے بعد auto liquidity ہے 4% of transaction fees goes into the liquidity pool اس کے بعد tokens بن کر دی جاتے ہیں 25% جو ہے وہ initial بن ہے اس کے بعد auto بن اس کے بعد safety کے لئے liquidity and dev wallet locked ownership is renounced ownership بھی renounced dev wallet locked liquidity بھی locked ہے اب ہم ZS کا roadmap دیکھ لیتے ہیں اگر آپ لوگ ان کا roadmap دیکھ لیں 2021 کا Quarges V میں دیکھ لیں تو website کی launching جو کہ ہو چکی ہے اس کے بعد اب ان لوگوں نے social media میں marketing کرنی ہے ZS exchange بنانا ہے binance smart chain کے لئے اس کے بعد first partner from sovakia اس کے بعد binance smart chain پہ token launch کرنا ہے ethereum پہ ڈاکیومنٹس اور audit کرنے ہیں اس کے بعد پہلی ڈونیشن اپنی start کرنی ہے جو یہ لوگ weekly based پہ کریں گے اس کے بعد coin gig میں listing ہے اسی طرح سے اگر ہم لوگ 2021 کا ending میں ان کا دیکھ لیں تو بہت ساری different exchanges پہ اپنے listing کرنی ہے ZS exchange بنانا ہے ethereum کے لئے اس کے بعد ڈاکیومنٹس اور انڈرویڈ اپس ان لوگ نے اپنی launch کرنی ہے اس کے بعد اس کے بعد آپ لوگ 2022 میں quarter 1 دیکھ لیں تو پہلا ان لوگوں نے جو اپنا zihert pet store وہ بنانا ہے اس کے بعد یورپ سے ان لوگوں نے مزید پارٹنرز جوننے ہیں اور major exchanges میں اپنی listing کروانی ہے اس کے بعد آپ لوگ 2022 میں دیکھ لیں تو pet store بنانا ہے دوسری countries میں یورپ کی اور 2022 کا quarter 3 دیکھ لیں تو ان لوگوں نے مزید جو اپنا road map ہے وہ update کرتے رہیں گے تاکہ زیادہ زیادہ جو اپنا project کو ہے وہ high stage پہ لے کے چاہ سکیں اور زیادہ زیادہ grow کر سکیں یہاں پہ آپ لوگ دیکھ لیں تو آپ لوگ پر ازیرز کی فیس بک چانل ہے ان کا ٹویٹر کا پیج ہے انسٹرگرام ہے اور ٹیلیگرام کا لینک ہے ٹیلیگرام کی community ان کی join کرلیں تاکہ آپ لوگوں کو ان کی launching کی ساری updates ملتی رہیں اس کے علاوہ یہاں پہ آپ لوگ کے پاس ان کا email address ہے اگر آپ لوگ ان سے contact ملینا چاہتے ہیں لیکن contact کا سب سے بیس طریقہ ہے کہ آپ لوگ ان کے ٹیلیگرام کا group join کرلیں اور ان کے social channels پہ ان لوگوں کو follow کرلیں تاکہ آپ لوگوں کو ہر چیز کی جو updates ہیں وہ ملتی رہیں جی تو یہ تھی ہماری آج کی website zs token charity based token ہے pet store create کرنا چاہتے ہیں لیکن جو بھی ان لوگوں کا aim جو ہے وہ pet store create کر کے بھی یہ ہی ہے کہ charity کو support کر سکے تو charity based token ہے blockchain کی بات کرلیں تو ethereum اور balance match chain دونوں blockchain پہ لوگ کام کر رہے ہیں launching ان لوگوں کی 15 سپٹیمبر کو ہے اپنا swap system بھی introduce کروانے والے ہیں اس کے علاوہ اپنی جو apps وہ بھی launch کرنے والے ہیں اس کے علاوہ مزید میں آپ لوگوں کو link description میں دے دوں گی ان کے چانل کا link بھی دے دوں گی تک کہ آپ لوگوں کو ہر طرح کی جو updates ہیں وہ ملتی رہیں اور آپ لوگ اپنے طریقے سے website چیک کر لیں اپنے طریقے سے ان کا project چیک کر لیں اور اس کے بعد اس میں پھر invest کیجئے گا امید کیتے ہیں آپ لوگوں website اچھی لگی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو like ضرور کر دیجئے گا اور میرا چانل subscribe کر کے notifications بھی on کر دیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے بہت شکریہ Thank you Allah Hafiz cyclیکگو ویڈیو ڈیو ایتا ہزیں کیوں اس لئے